ملائشہ کے وزیراعظم انور ابراہیم کل پاکستان کے تین رزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اور پاکستان اور ملائشہ کے جو پہلے سے ثقافتی اعتبار سے تعلقات ہیں اور دیگر جو اس وقت پاکستان کا جو سٹانس ہے بالخصوص جو مشرق وسطہ میں جاری ہے جاری ہے اس تنادر میں انتہائی اہم دورہ یہ قرار دیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ بھی اپنے رنگ پہ ہے وہ بھی اپنے جوبن پہ ہے پاکستان طریقہ انصاف نے پاکستان طریقہ انصاف کے بانی نے چار اکتوبر کو جو ڈی چوک ہے اسلام آباد کا اس پہ احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس سے پہلے جو احتجاج ہوا وہ پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ کس طرح جو بالکل ایک غیر معمولی اعتبار سے وہ احتجاج رہا کارکن نکلے اور پھر پولیس کے ساتھ بھی ان کے تصادم ہوا لیکن یہ جو احتجاج ہے اس سے متعلق اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا جو احتجاج ہے چار اکتوبر کا اس کو مؤخر کر دیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اب تک حکومت کی طرف سے بازابتہ طور پر کسی قسم کی کوئی کمیٹی کوئی وفت اس کی پاکستان طریقہ انصاف کی لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ احتجاج یقینی طور پر رکنا تو چاہیے ظاہر ہے مہمان آ رہے ہیں پاکستان میں لیکن حکومت کی اس میں جو اپروچ ہے کیا وہ درست ہے حکومت اس کو لیڈ کیوں نہیں کر رہی کہ پی ٹی آئے کو قائل کیا جائے یہ بنیادی سوال ہے آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے دوسری جاری طرح سے ٹھے سے متعلق سپریم کورٹ میں آج سمات ہوئی ہیں جسٹس نائم افغان کو جسٹس منیب کی جگہ بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے خطوط کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ منتج کس پہ ہوگا یہ پاکستان کے عوام بنیادی سوال اپنے ذہنوں میں لیے پھر رہے ہیں اور آئینی تمیم سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمن ہیں بلاول بٹو زرداری وہ خاصے کوشہ ہیں دو دن کا بلوچستان کا دورہ بھی انہوں نے کیا اور اس موقع پہ آج جو بلوچستان ہائی کورٹ بار سے انہوں نے خطاب کیا انہوں نے آنے والا چیف جسٹس کون ہوگا یا چیف جسٹس سپریم کورٹ کوئی بھی ہو اس سے متعلق بلاول بٹو زرداری نے کیا کہا وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ یا چیف جسٹس کوئی بھی ہو بلاول بٹو زرداری کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ وفاقی آئینی عدالت کا قیام ضروری کیوں ہے اس پر بلاول بٹو زرداری نے آج جو گفتگو کی ہے وہ جذباتی اعتبار سے بھی ہے لیکن سوالات یہ بھی ہیں کہ یہ گفتگو اب تقریباً اٹھارہ سال بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس موٹیپ کو لے کے آگے کیوں بڑھ رہی ہے بارہ انہوں نے کیا کہا بلاول بٹو زرداری نے یہ سوال کیا ہے کہ میرا بچپن کون لوٹا سکتا ہے وہ دن کون لوٹا سکتا ہے مولا بکس چانڈیو صاحب سینیٹر مولا بکس چانڈیو صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما ہیں چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ سے گفتگو کریں کہ ارشاد صاحب یہ جو چل رہا ہے چار اکتوبر کا اتجاج کیا ضروری ہے اور حکومتیں اپوزیشن کو قائل کرتی ہیں ابھی تک حکومت کی طرف سے اب مہمان کی آمد آمد ہے کل ملائشن وزیر آدم پہنچ جائیں گے بعضابطہ طور پر کوئی وفد آپ نے نوٹ کیا یا کوئی ٹیم یا کوئی پارٹی پہنچی ہو اپوزیشن کے پاس کہ آپ یہ اتجاج نہ کریں اصل میں عباس صاحب دونوں طرف سے زد اور ہردھرمی ہے اور جو جمہوریت ہوتی ہے جمہوری اقدار ہیں جمہوری طور طریقے ہیں جمہوری روایات ہیں ان کی پاسداری بالکل نہیں کی جا رہی مثال کے طور پر جہاں حکومت نے یہ صورتحال پیدا کی ہے کہ جی ایک سیاسی پارٹی جلسہ بھی نہیں کر سکتی جلسے کی یعنی اجازت دی جاتی ہے ایک رات پہلے اب دنیا میں کون سے ایسے جلسے ہوتے ہیں جو رات کو آپ آٹھ بجے منظوری دیں اور کہیں کہ جی کل چار بجے شروع کریں گے سات بجے ختم کر دیں گے یہ تماشا ہے پھر نتیجہ اور پھر یہ ہے کہ رکافٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ لوگ پہنچ بھی نہ سکیں اور پھر تماشا مزاق پڑھایا جاتا ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو احتجاج کے راستے میں بھی کی جاتی ہیں لیکن دوسری سائٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی موزز مہمان ملک میں آ رہا ہے اور اسلامباد میں آ رہا ہے اب ملائشیا کے وزیراعظم آ رہے ہیں تو ایک طرف پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کل ہمارے پورام میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ملتان کا احتجاج اس لیے کینسل کر دیا کہ وہاں میک جونے والا ہے ٹھیک ہے اب میچ کا احترام میں یا میچ کی خاطر تو آپ احتجاج ملتوی کر رہے ہیں تو پھر اسلامباد میں انور ابراہیم صاحب اگر آ رہے ہیں یا اس کے بعد شنگائی کانفنس ہو رہی ہے تو پھر بھی احتجاج نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی پور امن ہونے دیں یہ ایک دوسری سائیڈ ہے لیکن بہرحال سیاسی جماعتوں کو کچھ سیکھنا چاہیے اسی طرح کی مہازارائی کی وجہ سے ان کی سپیس کام ہوتی ہے ملک کے اندر ایک اشتعال بد امنی عدم استقام پیدا ہوتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر کوئی حکومت بھی ملک کو چلانے کی قابل نہیں چھوڑتی آپ کی موجودہ حکومت کو جو کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے جو سولہ ماہ میں انہوں نے فیس کیا ہے تو اس کے بہت زیادہ ذمہ داری انک پر خود آید ہوتی تھی انہوں نے جو عرق نے کی انجس تھی یہ چلا رہے تھے معاملات کو خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں دوسری پارٹی کو بھی پھر یہی سوچنا چاہیے اگر آج جو کچھ کرے گی اس کو بھی بھگتنا پڑے گا لیکن میرا خیال ہے کہ چانجر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں ایک سیاسی کارکن بھی ہیں لیڈر بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں تو جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے احتجاج کے نام پر یا جس طرح اس کو روکا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کو سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور دی جاتی ہے تو کوئی بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے پہلے دی جاتی ہے اس سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے چانجر صاحب نہیں یہ بدقسمت کی باتیں ہیں جو آپ نے بھی کی ہیں میں سن رہا تھا اس میں غلط بات آپ نے کوئی نہیں کی جس پہ میں تفسرہ کروں یہ ٹھیک ہے ایک طرف سے باتیں ہوئی پہل ہوئی حکومت نے پہل کی میرے چیئرمن نے پہل کی بات کرنے کے لیے خان صاحب مینار پہ شڑ گئے تھے میں بات نہیں کروں گا ان سے تو بات نہیں کروں گا سیاسی لوگوں سے تو بات نہیں کروں گا ان سے بات کروں گا وہ رک گئی بات تو پہل تو انہوں نے کر دی حکومت نے تو کی کہ ہم آ رہے ہیں شہباز صاحب نے کہا میرے چیئرمن نے کہا آپ کو دیشنے نے کہا ہم آپ سے بات کرنا چاہے ہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے وہ ماحول خراب کر دیا اب وزیر اظم ملائشہ آ رہے ہیں اتن کی پروان نہیں ہے خان صاحب کو پہلے بھی ایک بار وزیر اظم آ رہے تھے اور انہوں نے اس کا بائیکارٹ کیا اور وہ جو معاملہ آگے چلا وہ آپ کو پتا ہے کتنی بدنامی کا باعث بنا ان کو یہ پروان نہیں ہوتی ان کے اپنی زد کے سامنے ان کے اپنی بات کے سامنے کوئی پروان نہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہوگی یا کسی ادارہ کی ان کو بالکل پریشانی نہیں ہے یہ اپنی بات کریں گے ہماری بات مانو ہمیں چھوڑو یا جو مطالبات ہو یہ بدقسمت ہی ہے تمام دنیا میں ملکی مفادات کو احمد دی جاتی ہے اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو پارٹیاں آپ پوزیشن کی حکومت یا حکومت دو قدر پیچھے اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں ملک کے وقار کا سوال ہے لیکن ان کو کوئی پروان نہیں ان کو ہے آپ پوزیشن میں ایسے نہیں کہتا کہ آپ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے میں تو شروع سے کہتا ہوں ذمہ داری ہوتی ہی حکومت کی ہے ماحول بنانے کی بات چیت کرنے کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے بہبیشہ بیان صاحب کا بھی مثال دیتا ہوں ہماری بیندی صاحب اور بھلاوہ آسم صاحب کا بھی مثال دیتا ہوں پہلے ہمیں چلنی چاہیے لیکن اگر کوئی بات ہے تو کم سے کم آپ پوزیشن کو ہی سوچنا چاہیے یہاں پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے چانڈی صاحب بنیادی سمجھ لیے ہیں چانڈی صاحب یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں انتہا یہ ہے کہ اس دن جو یہاں جمعہ کے روز احتجاج ہوا ہفتے کے روز ایک اسی سالہ خاتون ہیں ان پر دہشتگردی کا پرچہ کار دیا گیا اور جج صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان کا جسمانی ریمان بھی دے دیا خیر بعد میں وہ رہا ہو گئیں لیکن اس حد تک بھی اب حکومت کو نہیں جانا چاہیے آپ کے سامنے ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ جب حکومت آتی ہے غصہ دکھانے پر یا انتقامی کاروائی پر تو وہ کیا کر گزرتی ہے آپ کو آپ کو ہے بیگم نصد بھٹو لاتھیاں مارنے جیسی تھی آپ بتائیں سرعام بیگم صاحب کو لاتھیاں مارنے قضا فیجن میں لہو لہاں ہو گئی اتنی بڑی شخصیت ایسے موقع پر انہوں نے پرواہ نہیں آپ دیکھیں بی بی کے ساتھ جو وہ کرتے تھے فوجی حکومت تھی فوجی حکومت معاملہ 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 فوجی حکومت معاملہ فوجی حکومت اور جمہورت کا نہیں ہے تذکرے میں معاملہ اقدار کا ہے معاملہ ہمارے راستے کا ہے ہمارے سوچنے کی بات ہے حکومت کی کیا بات ہے انہوں نے اس کی حکومت نے جو کیا خان صاحب جو بزیر زبطے آپ بتائیں آسوا بی بی کو اپنے والے سے ملنے نہیں دیے گیا اس میں کچھ خطرناک بات ہو جاتی زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو راتوں رات کا راتی سے اٹھا کر ڈیالہ پہنچا دیا یہ کیا بات ہوئی اس میں کونسا مسئلہ تھا کونسا وہ فرار ہو رہے تھے یا ملک کو ٹوڑنے جا رہے تھے یہ بدقسمتی ہے میں اقدار کی بات کر رہا ہوں ایک واقعہ نہیں ہے یہاں ایک تسلسل ہے ہمارے پالیسیوں کا ہم انتقام پر آتے ہیں تو حدے پار گزرتے ہیں یہی بات ہے اب آپ بی بی کو بی بی سرے راہ گولیوں سے مارنے جیسی تھی سرے راہ لہو لہا کرنے جیسی تھی تصور تو کریں جس خاتون پر پوری دنیا فقر کر رہی تھی اس کو انہوں نے رستے میں لہو لہا کر دیا یہاں کوئی اصول ہے نہیں کوئی راستہ ہے نہیں چوہ خان صاحب نے راستہ کیا ہے چانڈیا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بھوائیات ہیں وہ برقرار ہیں اور برقرار رہیں گی اقتدار کی سرشتی پاکستان میں یہ ہے کہ وہ ظلم کرے گی زیادتی کرے گی نائنصافی کرے گی اور ہمیں برداشت کرنا پڑے گا جب تک جمہوریت اپنے روح کے مطابق نافذ نہیں ہوگی سائیں تب تک یہ باتیں چلتی رہے گی ایک جماعت آئے گی وہ اس کو کہے گی دوسری جماعت آئے گی اس کو کہے گی ابھی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں یہاں اپنے گھر میں ہوں یہاں لائٹ نہیں ہے آپ کی لائٹ پر پروگرام چل رہا ہے میں پسینے میں ہوں سندھ میں اس وقت لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے کوئی سولت نہیں آپ بتائیں تو سیگھ پانی کا کمی ہے بجلی کی کمی ہے آپ تصورتو گیس یہاں گیس نہیں ہے آپ تصورت کریں بھائی کوئلے سے بجلی بن رہی ہے وہ بجلی جا گئی آ رہی ہے تو یہ میں بہترم مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ صورتحالہ آپ کے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کس گرمی میں ہم بیٹھے ہیں جس گبرے میں بیٹھے ہیں نہیں چاندیو صاحب بجلی کا تو مسئلہ بفاق کا ہے پانی جو آپ کے پاس اب نہیں ہے اس کا کیا ہے تقریباً پچھلی دو دہائیوں سے حکومت ہے آپ کی یہ بنیادی مسائل کیوں نہیں حل ہوئے ہیں یہ تو پھر آپ پہ ہی ملبا آئے گا پانی کا بلیادی مسئلہ صوبے کا تو نہیں ہے پانی پہ تو قبضہ صوبہ تو نہیں جب آ کے بیٹھا ہے پانی پہ تو وفاق کا قبضہ ہے اپنی مردی سے نہریں نکالتا ہے اپنی مردی سے پانی کے تیہ کرتا ہے اصول آپ کیا کہہ رہے ہیں صوبے کا تو معاملہ پانی نہیں ہے معاملہ وفاق کا ہے یہ اللہ زندگی دے شہباد شریف کو اور نواز شریف کو ان کے زمانے ان کی حکومت کے زمانے سے وہ جو کہنال انہوں نے نکالا وہ کوئی عام بات تھی سندھ کے لوگوں کی چیخ و پکار کا کوئی اثر نکالا انہوں نے کہا یہ سنا میں چلے گا وہ بارہ میں نہ چلے گا شہباد شریف کا اعلان ہے رکارٹ پر ہم بارہ میں نہ چلائیں گے کوئی امیہ کرنا ہے تو کر لو ایسے ملک نہیں چلتا ہے آپ صرف علاقے کی بات کریں گے ملک تب چلے گا جب میں کہہ رہا ہوں میں بلاور صاحب کے لئے کہتا ہوں میں بٹو صاحب کے لئے کہتا ہوں میں بی بی کے لئے کہتا ہوں وہ قوم پرس پاکستانی قیادت ہے تب انہوں نے وہ مسائل حل کیے یہاں قوم پر جب تک پاکستان میں قوم پرس پاکستانی قیادت طاقت اور بن کر نہیں آ کر بیٹھے گی جب تک سیاستدان مقادے پہ اختیار لے حکومت لے نہ بند نہیں کریں گے تب تک مسائل حل نہیں ہو گے ابھی ایک ادارے پر آپ ارضامات لگاتے چلیں چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ چاڑیو صاحب یہ بتائیے کہ بلاول صاحب نے جو آج بلوچستان ہائی کورٹ بار سے سپیچ کیا اس میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ ساڑھے بارہ سال میرے والد کو جیل میں رکھا گیا میری جو بچپن کی زندگی ہے وہ کون مجھے لٹا سکتا ہے وفاقی آئینی عدالت سی او ڈی میں تہہ ہوا تھا وہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ بینے ایک سکت آجا تھا لیکن آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے آپ کو اٹھارہ سال کیوں لگ گئے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں بنا دی گئی اور اب اتنی اجلت سے اور اتنی زور و شور سے آپ درست کہتے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو ہمارے اٹھارہ سال حکومت جو دور وہاں بتا رہے ہیں ان میں جو ہمارے دوست تھے ہمارے جو ساتھی تھے جو ہمارے جمہورت میں جنہوں نے یہ مہایدہ کیا جب ان کی حکومت کا پیرڈ آیا انہوں نے اس مہایدے پہ عمل در آمد نہیں کروایا ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے سندھ میں کیا جو ہم نے مہایدہ جمہورت کے لیے کیا لیکن وفا کی سطح پہ نہیں وفا کی سطح پہ ہمارے حکوم نہیں تھی ابھی بلاور صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ کیا غلط بات کرتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا ہم نے وہ منظر نہیں دیکھے کہ بیندیس صاحبہ کے گود میں بھی بچی انگلی میں بھی بچا کس انداز سے عدالتوں بیٹھے اتنی بڑی چیزیں برداشت ہو گئی ہیں خان صاحب کو سائکل بھی دی گئی ہے ایک سائر سائز کا بھی دیا گیا ہے دو ہزار آدمی بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں سہولی آدمی ہیں پھر بھی ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے اور اس کی حمایت کی جا رہی ہے ضرور کریں ہم حامی نہیں ہیں خان صاحب کے جیل میں بیٹھنے کے لیکن کوئی انصاف تو کریں ہمارے ساتھ جو ہو وہ کوئی بات نہیں ہے کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی یا سندھ یا تو آپ پیپلز پارٹی خاطر کر رہے ہیں یا سندھ کی خاطر کر رہے ہیں یہ دونوں تاثر غلط ہیں یہ دونوں تاثر پاکستان کے لئے اچھے نہیں ہیں ہماری کوئی سنتا فیلال نہیں ہے لیکن جب سنیں گے تو ہماری باتیں ذکر میں آئیں گی ہم کہہ رہے ہیں ہم سے ہماری بات کریں چانڈیا صاحب جب یہ دونوں کام ہو رہے تھے تو آپ کے موجودہ اتحادی ہی یہ کر رہے تھے انہوں نے تو خیر بلاول صاحب نے نواز شیف صاحب کا نام بھی لیا ہے تو اب آپ اس کلچر کو ختم کرنے کے لئے کوئی ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کلچر ختم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عدالت جو ہے عام تاثر یہ ہے وہ کلاہ کا بھی اور سیاسی لوگوں کا بھی کہ یہ صرف قاضی صاحب کے لئے بنائی جا رہی ہے پہلے شباہ شیف صاحب سے کہا مسعودہ پیش کریں آپ بلاول صاحب کی مخالفین یہ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائے گے جی ہے عدالت ہر صورت بنوانی ہے کیونکہ ایک شخص کو اکاموڈیٹ کرنا ہے پہلی بات تو عدالتوں کا معاملہ اس وقت کا نہیں ہے جب بے نظیر صاحب نے وعدہ کیا اور معاہدہ کیا نواز شریف صاحب سے دب قاضی فائد عیسیٰ صاحب نہیں تھے اور نہیں یہ تصور تھا کہ ہمارے اس معاہدے سے قاضی صاحب تیم جس سے بنے گئے یہ بھی نہیں تھا آج کی اخبار پڑھ لیں کل کی اخبار دیکھ لیں اس پورے مہنے کی دیکھ لیں اخباروں میں ہے کیا عدلیہ کے حوالے سے سوائے ججز کے آپس کی لڑائیاں ہے کوئی اس ملک میں پوچھنے والا عدلیہ کی اعلیٰ ترین شخصیات ہیں کیا بیان میں معاملہ ہے میں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا دوسرا کہتا ہے بھئے آئے نہیں آئے کوئی بات نہیں ایسے عدلیہ چلے گی ہم نے بزاک بنا رکھا ہے پاکستان کے ہرے دارے کو عدلیہ بھی ایسا کرے گی پھر انصاف کہاں سے ملے گا لوگ کیسے کیوں نہیں مایوس ہو جائیں گے آپ بتائیں یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نہیں جائیں کیوں نہیں جائیں گے آپ تنخائیں لیتے ہیں آپ مراد لیتے ہیں کیا عالی عدالتوں کے ججز صرف اپنا جاہو جلال دکھانے کے لیے ہیں کیا عالی عدالتوں کے ججز صرف اپنا روپ دب دبا دکھائیں گے کہ اب یوں بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا چانجے صرف ایک عدالت اور بنا دیں گے لوگ تو یہی ہوں گے وہاں بھی یہی کچھ ہوگا عدالتوں کے بنانے سے یا نہ بننے سے تو انصاف نہیں ملے گا انصاف کے لیے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ججز غیر سیاسی بنیادوں پر میریٹ پر آئیں ان پر مداخلت نہ ہو ان کے کام میں اس کے علاوہ جو نیچلیس عدالتیں ہیں ان کو سہولتیں فرام کی جائیں وہ جو پراسیکیوشن کا سسٹم ٹھیک ہے وہ تو نہیں کیا جا رہا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پر سوال ہے کہ عدلیہ میں مداخلتیں کی کس نے حملہ کس نے کیا سپریم کورٹ پر بھٹو صاحب کو زبردستی فاتھی کس نے دلوائی کون لوگ تھے وہ ان کے ساتھ کون تھے آپ تصور تو کریں بی بی کو اس انداز سے جس انداز سے رسوہ کیا گیا وہ کون لوگ تھے بیگر صاحبہ کے ساتھ ان صاحب نہیں وہ کون لوگ تھے آسف علی زرداری کو اتنے کئی سال آپ نے جینوے رکھا وہ کون لوگ تھے آسف صاحب کی بہن کے ساتھ جو زیادتی آپ نے توہینہ ہمیز رویہ رکھا وہ کون لوگ تھے کون لوگ ہیں جو بلاول صاحب کی بہن کو اپنے باپ سے ملے نہیں دیتے وہ ملک کے وزیرزم کی بیٹی ہے آپ کس نے کیا ہے جس نے کیا ہے ہم اس کا نام سب بچہ بچہ جانتا ہے میں پھر کہتا ہوں آپ سے ہمارا معاملہ کس ہی کس کاروائی سے نہیں میرا معاملہ اقدار سے ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ بہرحال جمہوری اصولوں کی پاسداری ہونی چاہیے پاکستان میں تب ہی پاکستان چلے گا اور پچھے گا اور کوئی صورت نہیں ہے اسی انداز سے سنیں اسی انداز سے بلوچستان میں اور سندھ میں یہ زیادتی آ رہی تو یہ اچھا نہیں ہے نہیں چاندی صاحب ایک چاندی صاحب گورنر پنجاب سے ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس پر کوئی اطراز نہیں ہے کہ یہ کام جو نئی ادالت کا ہے اکتوبر کی بجائے نمبر میں ہو جائے اور کسی فرد واحد کو اکاموڈیٹ نہ کیا جائے نئے لوگ لے کے آئے جائیں تو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا تو یہ تجویز اچھی تجویز ہے لیکن یہ میں تو گورنر صاحب سے متفق نہیں گورنر صاحب کے اپنی رائے ہیں وہ پنجاب کے گورنر ہیں جو پنجاب کے حکمران ہوتے ہیں وہ بہرحال پنجاب کے گورنر حکمران ہوتے ہیں وہ پاکستان کے حکمران کمی ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ ہماری پارٹیوں نے ملکر ایک مہاہدہ کیا تھا کہ آئین ادالت بنے گی چلو آپ بات چیت کر سکتے ہو اس کو بلڈو سو نہیں کر سکتے چلیں اگر کسی چیز پر بات چیت کرنی ہے آپ پیپرز پارٹی سے بات کر سکتے ہیں آپ بلاوال صاحب سے بات کر سکتے ہیں بلاوال صاحب وہ رہنما ہے بے نظیر کے بیٹے وہ رہنما ہے بھٹو صاحب کے نواسے دو قدم پیچھے بھی سکتے ہیں معاملات پر ہمیں ہمیں کوئی ضد نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے طور پر آپ کریں گے اس سندہ سے ابھی کیا بلاوال صاحب نے کوئٹا میں بولا ہے چیتی تو بات بولی ہے ہمارے ساتھ ایسی زیادتیاں کیوں ہمارے معاملات اتنی بداخلت کیوں ہمارے ہمارے امداد کے پیسوں میں اور کسی کا حق کیوں مشکل وقت میں ہماری امداد کیوں نہیں کی جاتی ہے سہلاب میں ہم پر کیوں پابندیاں ہمیں سہلاب میں کیوں مدد نہیں کی جاتی بات تو ہم چیت کر رہے ہیں وہ تو آپ کے اتحاد ہیں نا آپ کے حدود آپ کے اتحادی ہیں آپ ان کی مدد کر رہے ہیں بات اتحادی کی نہیں ہے نہیں بات اتحادی کی نہیں یہاں ہو رہی اگر حکومت گرانے کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے بھائی یہ بچنی چاہیے لیکن اگر مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ مسائل حل ہو تو میں وہ بات کروں گا اس سے گھورات تو نہیں ہوگی مجھے جی ٹھیک بہت شکریہ مولا بکش چانڈیو صاحب آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد ساتھ ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شاملت کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سہدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان کے نامور قاروندان ہیں عابد زبیری صاحب نے زبیری صاحب تینکیو ویری مچ فور یو ٹائم زبیری صاحب بہت زیادہ باتیں ہوئیں اور بالخصوص آپ کے جو سکول آف تھاٹ سے اگری کرتے ہوئے وقلہ ہیں وہ جو موجودہ پریکٹس انڈ پروسیجر آرڈیننس ہے اس کے بعد جب یہ بینچ بنا 63 کے لیے اور جو اپیسوڈ بیچ میں چلتے رہے خطو کتابت بھی پھر جسٹس منیب کا علیدہ ہونا جسٹس نیم افغان کا آ جانا وقلہ پیش ہوئے ہیں آج آپ کے دھڑے کے بھی آبسلی پی ٹی آئی کے بھی ہوئے ہیں وقلہ کا جو دھڑا ہے اس کے لوگ بھی تو کیا آپ اس بینچ کو تسلیم کر رہے ہیں دیکھیں میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہد تسلیم کا لیکن آپ دیکھیں جو اس میں بینچ میں جو ایشو اٹھا ہے وہ ایک لیگل ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس ان پوسیجر یہ جو آرڈننس آنے سے پہلے یہ ایک بینچ اس کیس کو سننے کے لیے سترہ ای اٹھارہ جولائی کے منٹ سے اس میں تشکیل دے دیا گیا تھا اس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کو کرنی تھی اور ججز بھی اس میں نومنیٹ ہو گئے تھے اس میں تین چیف جسٹس صاحب شاید اس میں اقلیت میں تھے اس بینچ کی فارمیشن میں لیکن آپ نے دیکھا کہ جب یہ پریکٹس ان پوسیجر کا قانون میں ایک آرڈننس آ گیا تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس میں ایک تیسرے ممبر کو موزن جس صاحب کو نومنیٹ کیا جسٹس امین الدین خان کو اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے ماذرت کی اس میں بیٹھنے سے انہوں نے کہا کہ کیوں پریکٹس آپ نے پورے فل کورٹ نے اس قانون کو اپھول کر لیا تھا تو یہ جو آئینی یہ جو آرڈننس آیا ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے اس نے بیٹھنے سے معذرت کی پھر یہ بینج بنا اس میں آپ دیکھیں ریویو میں جسٹس جو اوریجنل ریویو تھا اس میں دو ججز ابھی سپریم کورٹ کے جج ہیں جس میں جسٹس مندوخیل صاحب اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس میاں خیل ریٹائر ہونے کے بعد اب ایڈ ہاک جج ہیں تو ایک بیو تھا کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں اس میں یا نہیں لیکن چیف جسٹس صاحب نے کوریٹی میں کہا کیونکہ آرٹیکل ایک سو بیاسی کے تحت جو ایڈ ہاک جج ہوتا ہے اس کے پاس ساری جو جو جوڈیشل پاور ہوتی ہے جو آئین اس کو دیتا ہے تو اس لیے وہ تشریف بیٹھ سکتے ہیں اس کے اندر لیکن جسٹس منیب نے کہا کہ یہ بینج اس طرح سے بدل دیا گیا جو ایک بن چکا تھا تو وہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا گیا اور پھر کل آپ نے دیکھا پانچ کبیمبر کا بینج تھا چار کا آرڈر ہو گیا اس میں بھی ایک ایشو تھا کہ پانچ کبیمبر بینج میں چار کا آرڈر جوڈیشل آرڈر ہے یا نہیں لیکن آج انہوں نے میٹنگ کر کے نیا بینج تشکیل دے دیا گیا تو اب وہ اس کیس کی سنبائی کر رہا ہے تریسر ٹی کی ریبیو کی نہیں اس بینج کو ایکسپٹ کر رہا ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس مدیب اختر صاحب اور جناب جسٹس منصور صاحب کا تو نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ بینج کی تشکیل ہی غیر قانونی ہے کوئی پوئی پہ کہہ رہا ہوں لیکن پھر آپ اگر علی زفر صاحب پیش ہوتے ہیں یا شہزاد شوکت صاحب پیش ہوتے ہیں اس کے لئے وہ کلا میں نے حسل مجموعی اس بینج کو لیگل کانسٹیوشنل تسلیم کرتے ہیں اور وہ ان کے دو ججوں کے نکتہ نظر سے متفق نہیں ہیں نہیں علی زفر صاحب مجھے نہیں معلوم ان کا کیا موقف ہوگا وہ اس ریبیو میں اس کے خلاف ہوں گے اس ریبیو کے مجھے نہیں پتہ وہ کیا بات کریں گے پتہ نہیں ان کی نہیں انہوں نے ک orthانی کے حق میں نہیں یہ بات تو کر دیا انہوں نے میرا سوال ایک تو ہے بینچ کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں آپ بینچ کی تشکیل وہ مجھے نہیں پتہ علی طفل صاحب نے کیا کہا مخالفت کریں گے لیکن مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے بینچ کی کانسٹیوشن اس کی تشکیل کے اوپر بھی کوئی مجھے نہیں معلوم تو مجھے نہیں معلوم اس بات کا دیکھیں بینچ کی تشکیل پہ بھی بڑے سوالات ہیں اٹھے ہیں کیونکہ دیکھیں بینچ پہلے ایک تشکیل دے دیا گیا تھا کیا ہوا کہ اس بینچ کو اس کو بدل دیا گیا اس کے مطلب اس سے تو ایک ثابت ہوا کہ جب آپ نے ایک کمیٹی نے ایک فیصلہ کر کے بینچ بنا دی تو پھر اس کو تبدیل کیوں کیا گیا تو یہ ایک بڑا ایسیو ہے زبری صاحب ایک بنیادی سوال یہ ہے بہت سے سوالات ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں ایک آرڈیننس آیا جو انٹیکٹ ہے اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی پھر یہ بینچ بنا آپ کی نظر میں بطور قانوندان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ لیجیٹیمیٹ ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ بینچ آئین و قانون کے حساب سے صحیح ہے اس کی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ جب قانون تھا جس کو سپرین کورٹ نے اپھولڈ کیا جو اکثریتی فیصلے سے آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر اس کمیٹی نے جو اس کے اندر تشکیل دی گئی تھی اس نے بینچ بنا دیا تھا تو بینچ آرڈینس آنے کے بعد اس بینچ کی دوبارہ تشکیل نو کیوں کی گئی یہ سوال اٹھ رہا ہے نا سر کہ جب ایک بینچ بن گیا تھا اور ایک کمیٹی جو قانون کے تحر کانسٹیٹوٹڈ تھی اس نے بینچ بنا دیا اگر کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں جیسے کہ وہ ایک جد صاحب ریٹائر ہو جاتے یا نہیں ہوتا وہ تو بات سمجھ آتی لیکن اس بینچ کو آپ نے آرڈینس بنا کے اس بینچ کو آرڈینس جب آگئے تو آپ نے بینچ کی تشکیل نو کیوں کی یہ سوال اٹھ رہا ہے نا سر اچھا اب سوال یہ ہے کہ ایک کمیٹی نے جو لیگل کمیٹی تھی لیجٹی میٹ تھی اس نے ایک بینچ بنایا اس بینچ کے جگہ پہ دوسرا بینچ بن گیا آپ کو اس پر اعتراض ہے اب یہ جو بینچ ہے اس کی جو فیصلہ ہوگا اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں نظر ثانی اپیر منظور کرتے ہیں تو اس فیصلے کی قانونی پوزیشن کیا ہوگی دیکھیں اگر فیصلہ وہ دیتے ہیں اس کی قانونی پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا انہوں نے اس کو ریویو کو مان لیا اس نے کہا وہ فیصلہ غلط تھا سپریم کورٹ کے اس سے پہلے اس کی قانونی حیثیت تو یہ ہوگی اب دیکھیں دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے ایک قانونی فیصلہ بھی ہوتا ہے اس مورل آثورٹی بھی ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپٹنس کیسی ہوتی ہے کہ دیکھیں آئین و قانون کی تشریح کرنا آئین و قانون پابند ہونا ہم سب پہ حق دیارا خاص طور پہ ججوں پہ اور پارلیمنٹیوین جو اس کے نیچے اوت بھی لیتے ہیں کہ آئین و قانون کی تشریح کرنا ہے پریزرگ و پروٹیکٹ پریزرگ بھی کرنا ہے ان کو تو اب دیکھیں اس میں اکسریتی فیصلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ووٹ اپنے خلاف اپنی پارٹی کے پارٹی ہیٹ کی انسٹرکشنز کے خلاف آپ ووٹ دے سکتے ہیں انہوں نے اکسریتی فیصلے نے کہا تھا اس میں کہ جی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ ووٹ آپ فیصلہ دیں گے اور آپ پہ وہ پوسیڈنگز ہوگی انڈر آرٹیکل 63A پور ڈسکولیفیکیشن کہ آپ نے بات نہیں مانی مائنورٹی فیصلہ جس میں جسٹس مندو خیل صاحب جسٹس میاں خیل آپ دونوں اس بینچ کے ممبر ہیں ان کا تھا کہ نہیں وہ کاؤنٹ بھی ہوگا اب دیکھنا ہے کہ یہ بینچ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے کیا وہ کہتی ہے کہ کاؤنٹ ہوگا تو پھر ایک راستہ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ راستہ کھل جائے گا کہ ہورس ٹریڈنگ کا کہ جی آپ اپنے انحراب ممبران ووٹ دیں گے وہ کاؤنٹ بھی ہوگا بعد میں ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوتی رہیں آج ایک بات پھر سے ہوئی کہ یہ جو صدر کا ریفرنس آتا ہے ریفرنس پہ سپریم کورٹ اپنی رائے دیتی ہے دیکھیں اس میں آپ دیکھیں جسٹس بیاں خیل کا ہی وہ نوٹ پڑھ لیں جو مائنورٹی کا نوٹ تھا اس کے اندر ہی انہوں نے ایک ججمنٹ کورٹ کی ہے سپریم کورٹ کی اور جسٹس میاں خیل اب اس کے ممبر ہیں کہ جی ہے جو آپ کو یاد ہوگا دو ہزار پانچ میں ایک حزبہ بل آیا تھا وہ ایک شریعت کچھ امپلیمنٹ کر رہے تھی کے پی کے کی اسیملی ہائر پختن خا کی پساداتی ریفرنس آیا جسٹس اس وانے میں چیپ جسٹس تو نہیں تھے لیکن یہ جسٹس افتخار چودری صاحب کی سرپائی میں وہ بینچ تھی اور انہوں نے کے پیکوں کو لاو پاس کرنے سے روگ دیا گیا تھا وہ ریفرنس تھا 186 میں آیا تھا مقدوم علی خان صاحب اس وقت اٹرنی جنرل تھے پاکستان کے تو آپ دیکھیں تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے اور انہوں نے کوٹ کیا اسی حزبہ بل کے ججمنٹ کو دو ہزار پانچ کی سپریم کورٹ کی فیصلے کو لارجر بینچ کا فیصلہ تھا کہ جی آپ کی یہ جو ایون اوپینین جو دین جاتی ہے وہ فیصلہ بائنڈنگ ہوتا ہے جو ایڈوائزی لیکن یہاں آپ دیکھیں یہاں دو کیسز اور بھی تھے ایک سپریم کورٹ بار کی بھی پٹیشن اور ایک کسی اور کی تین پٹیشن تین کیسز چلے تھے اس وقت تو آپ دیکھیں کہ اس میں صرف یہ پریزیڈنشل ریفرنس دیکھیں آپ ریویو آج کس کا چل رہا تھا سپریم کورٹ بار کا ریویو آپ دیکھیں چل رہا تھا کیونکہ یہ تین کیسزوں کے فیصلے ہوتے بیسائیڈز دیٹ اچھا یہ فرمائیں کہ اب آئینی عدالت کے حوالے سے ایک رائے مختلف ہے وہ کلاب بھی تقسیم ہے اس میں سیاسی جماعتی بھی تقسیم ہے معاشرہ بھی تقسیم ہے بنیادی اعتراض ایک کانسٹیوشنل کورٹ پر کیا ہے وہ کلاب برادری کو کیوں نہیں ہونی چاہیے جب شریعت کورٹ موجود ہے الگ سے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے ایک شریعت کورٹ موجود ہے تو ایک کانسٹیوشنل کورٹ بھی بن سکتی ہے دیکھیں شریعت کورٹ آپ جانتے ہیں کس کے زمانے میں بنی تھی زیاال حض صاحب کا تحفہ ہے ہمیں وہ نہیں سار دیکھیں اس کے بات تو دیکھیں مسلسل کئی مسلملی پارٹی آ چکی اٹھاروی ترمیم آ چکی تو اس کو برکار رکھا اس کو برکار رکھا اس کی وجہ ہے کہ اس کے برکار لیکن آپ دیکھیں وہ ایک مات ہے وہ عدالت سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہے اس کی جو اپیل ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بنچ میں جاتی ہے تو فائنلا فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرتا ہے اس کیس میں آپ کو بتائیں اس میں اس میں دو دین ججز ہوتے ہیں دو اس میں وہ ہمارے علماء میمبرز ہوتے ہیں اس کے تو پانچ کا وہ بینچ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں لیکن یہاں تو ایک سپرا سپریم کورٹ بنایا جا رہا ہے ایک سپر سپریم کورٹ جو اس سپریم کورٹ کو بالکل زیرو کر دے گا سارے آرٹیکل ون ایٹی سیکس ایٹی ون ایٹی فائی ون ایٹی فور ساری ون ایٹی سیون کی ساری چیزیں جو ہوں گی اس کونسٹیوشنل کورٹ کو دے دی جائیں گی جس کا پہلا چیف جسٹیٹ پرائم منسٹر اپنی ثواب دیو سے بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں نا ہم ایک سپر سپریم کورٹ کو نہیں کہا سکتے آئینی عدالت اگر بنانی سپریم کورٹ کے اندر ویسی بن چکی آئینی عدالت کیوں پریکٹس ان پوسیجر کا قانون کو انہوں نے اپ ہولڈ کیا آپ نے بغیر آئینی ترمیم کے آپ نے اپیل کا حق دے دیا ایک سو چوراسی میں پھر آپ نے کہا پہلے تین کی کمیٹی جو ہوگی تین سینئر ججز کی کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے گی ایک سو چوراسی تین میں یہ کیس آتا ہے اگر آتا ہے تو پھر اگر کوئی کونسٹیوشنل پوائنٹ ہوگا تو پانچ کے بنچ سنے گا اس کو تو لیڈی کونسٹیوشنل اور ویسی سپریم کورٹ کونسٹیوشنل کورٹ ہے تو اب یہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو فل کورٹ بنا لیتے ہیں ورنہ پانچ ججز کو سننا ہے تو اس کے ضرورت ہی نہیں ہے فیڈرل کورٹ کی فیڈرل کورٹ آپ لاتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے آپ جو آنے والے چیف جسٹس یا اور ججز جو بعد میں ہو سکتا ہے چیف جسٹس بنے آپ وہ پسند نہیں کرتے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے یا آپ کے بات نہیں کریں گے تو آپ ایک سپر کونسٹیوشنل کورٹ کر کے اپنی مرضی کے ججز اس میں اپوائنٹ کریں گے اور یہ میں اسی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرائیم منسٹر کی ثواب دید ہوگی نا سر تو یہ آپ نے جو آل جہاڈ کا ٹرس آساد علی کے جو کیسز تھے جو سپرین کورٹ کے فل فل کورٹس کے فیصلے تھے کہ جی یہ ایکزیکٹیو سے سیپرٹ ہونے چاہیے اپوائنٹ ججز جبکہ آپ نے دیکھا جوڈیشنل کمیشن میں تو ایکزیکٹیو کی بھی تو میمبرز آگئے نا سر اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی ہے پارلیمنٹری کمیٹی کیا پر حق ہوتا ہے کہ آپ ریجیٹ کر دیں اس کی اپینین کو وہ کر سکتے تو پہلے ہی چینج سسٹم چینج ہوگیا پوائنٹمنٹ کا پھر اور بلکل ہی آپ کو کنٹرول کرنا جوڈیشنی کو آپ کو کنٹرول میں ہمارا جو مطالبہ یہ ہے کہ یہ کورٹ جو ہوگا آپ اپنی گورنمنٹ اپنی اور اس لیے بنواری ہے تاکہ وہ جو مرضی اپنے فیصلے چاہیں گے وہ کریں گے میں اور آپ چیلنج نہیں کر سکے یعنی آپ دیکھیں ہائی کورٹ میں نورمل رینٹ کی بھی کانسٹیوٹیشنل پٹیشن فائل ہوتی ہے اب اس کی بھی اپیل فیڈرل کورٹ میں ہوگی تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کم کم کرنے چاہتے ہیں وہاں بھی سارے کیس کی بھرمار ہو جائے گی پھر جا کے اچھا یہ فرمائیں کہ اب اس پر وکالہ تو بڑے پیمانے پر تقسیم آ چکے خود عدلیہ کے اندر تقسیم ہے یہ حالات آپ کو کس طرح جاتے نظر آ رہے ہیں یہ جو جج سہبان ایک بینچ میں نہیں بیٹھ رہے ہیں تو یہ 97 کی طرح کی صورتحال تو آپ کو نظر نہیں آ رہی سپریم کورٹ کے اندر 97 سے برا حال ہے میں اس وقت بدحال اس کا سپریم کورٹ تباہ و برباد نہیں ہوا تھا لیکن یہ تو بلیک ڈیک ہے یہ تو ہمارا آئین ہی تباہ کیا جا رہا ہے دیکھئے یہ کنسنسس ڈاکیمنٹ تا دیکھیں جس ملک آئین کی ایک عدالت کو آپ تباہ کر رہے ہیں صرف اپنے مقصد کے لیے کہ کوئی آپ کہتے ہیں کہ وہاں کام کی بھرمار ہو گئی ہے اور ہماری کانسٹیوشنل کورٹ چاہتے ہیں یہ بھی جو ایکسٹیوزز ہوتے ہیں جو میں بلکل ماننے کے لیے یار نہیں ہو آپ کے اصل کیسز جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹک کورٹ میں ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں جہاں آپ ججز نہیں اپوائنٹ کرتے آپ کو کیس منیجمنٹ کی ضرورت سپریم کورٹ میں تو اتنے کیسز بھی نہیں ہوتے ہر کیس میں لیب ملتی بھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں صرف کیونکہ کانسٹیوشنل کیسز پر آپ چاہتے ہیں آپ کے مرضی کے جز سن کے آپ کے مرضی یہ مطابق فیصلہ کریں اور وہ ترمیم کی جائے جسے آپ کی ذکر تاکہ آپ کو کوئی ٹچ نہ کر سکے زبیری صاحب یہ بتائیے ایک اور بھی بات چل رہی تھی جو فل کورٹ میٹنگ ہے کیا وہ ویڈاوٹ چیف جسٹس اس کا امکان ہے وہ ہو سکتی ہے چیف جسٹس کے کنسٹرنٹ کے بغیر یا میجورٹی ججز کوئی میٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر وہ کرتے ہیں اس میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کی آئینیں قانونی حیثیت کیا ہے دیکھیں انڈر دی رولز تو چیف جسٹس آپ کے اختیار ہے اس کو بلانے کا آپ فرض کریں وہ نہیں بلارے اور اب کرائسس سیچوئیشن ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اگر جج بل جائے تو اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی وہ جب ہوگا تو پھر دیکھ کے اس پہ ہم رولز اور یہ دیکھ کے پھر بات کر سکیں گے کہ اگر اس طرح سے بلائی جاتی ہے تو اس کی کیا لیگل کیا ویلیڈیٹی ہوگی اب آپ دیکھیں سجاد علی شاہ صاحب بھی تو چیف جسٹس تھے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے دو ججز نے بیٹھ کے پویٹا میں جس میں یہ جو آج تارر صاحب ہیں آپ کے عطا تارر صاحب ان کے دادا ان کے دادا نے اور مرموم دادا نے جسٹس رفیق تارر صاحب جو بعد میں صدر پاکستان بھی ہوئے انہوں نے اور ایک اور ججز صاحب نے ان وہاں سٹے دے دیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں ساری میں وضاحت کر دوں جسٹس رفیق تارر صاحب تو اس وقت سینیٹر تھے جو فیصلہ دینے والے جاج تھے وہ نہیں تھے ان پر الزام یہ لگتا ہے کہ جی وہ گئے تھے اور انہوں نے انفلوینس کیا تھا اچھا جو بھی اچھا ہو سکتا ہے میں بھی زیادہ جوڈیر وکیل تھا اس وقت ہاں دو ججز نے بیٹھ کے ویسے ویسے جو یہ الزام تھا ارشاد حسن خان صاحب جسٹس ارشاد حسن خان جو ان کے مخالف تھے اور ارشاد حسن خان صاحب نے کہا ہے کہ مشتے تو وہ حل بھی نہیں رہنا چاہتے تھے بتا ہے صدر پاکستان لیکن انہوں نے بھی اس کی تدید کیا کہ کوئی ایسی بریف کیس والی بات نہیں تھی نہیں میں نے یہ کہا میں نے کہا میں نہیں مانتا یہ چیز ہے لیکن بریف کیس تھا یا نہیں that is irrelevant وہ تم لوگ آپ بتا ہے باتیں کرتے ہیں ہمارے ملک میں آدمی بلکل فیک نیوز چلاتے ہیں لوگ ذات بہت ساری چیزوں پہ تو لیکن آپ دیکھیں لیکن آفٹر آل دو ججز نے کوئیٹا میں بیٹھ کے سٹے تو دیا تھا کہ وہ کیس چلائی نہیں سکتے اور اس کے بعد پشاور میں بیٹھ کے ججز نے ججز نے فیصلہ دیا تب یہ اور ان کو بلکل خیر فال کر دیا تا چیز جسٹس صاحب لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتے دیکھیں کورٹ اس سے میں سمجھتا ہوں آج تک ریکاور نہیں کیا کورٹ میں اس سے اچھا یہ بتائیے زبیری صاحب ابھی آپ نے پشاور بلوچستان ہائی کورٹ کا ذکر کر دیا یہ پریکٹس اور پروسیجر جو آرڈیننس ہے یہ بھی چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں تو کیا لاہور میں بھی اور سن میں بھی تو کیا سپریم کورٹ کے دارہ اکار سے مطالق کوئی آرڈیننس ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیونکہ کونسٹیوشنل آرڈینس ہے وہ جس کے بارے میں بھی ہے لیکن پوائنٹ از او ایک لوگ کو ہے لوگ کو ہائی کورٹ کونسٹیوشنل کورٹ ہے لیکن ایک ہماری مجھے پتا ہے یہ ایک اشیو اٹھ گیا تھا میرے خاصل سے سندھ ہائی کورٹ مجھے نہیں پتا انہوں نے اس کی مینٹین ایبیلیٹ پہ اشیو یہی اٹھایا تھا کہ جس پہ آرڈینس میں عمل درامت بھی ہو گیا تو کیا ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں تو اب مجھے نہیں پتا ہائی کورٹ نے اس کا کیا فیصلہ کیا ہے میں معلوم کر کے اچھا اگر یہ پارلیمنٹ سے ویٹ ہو جاتا ہے ابھی تو نوٹس ہو گیا اب یہ پارلیمنٹ سے ویٹ ہو جائے نہیں نہیں سار ایک اشیو اٹھا تھا سندھ ہائی کورٹ نے مینٹین ایبیلیٹی فریم کر دی ہے اگر یہ پارلیمنٹ سے ویٹ کروا لیتی ہے حکومت تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی پھر بھی یہ چیلنج ہو پائے گا لیکن آرڈینس کی بھی بلکل وہی حیثیت ہوتی ہے جو ایک قانون ہوتی ہے جو پارلیمان بناتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے اس کی صرف ایک مدد میاد ایک سو بیس دنے مدد رکھی بھی ہے ورنہ یہ اس کی وہی پاور آرٹیکل ایٹی نائن کے تحت یہ بنتا ہے اور اس کی ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن پوائنٹ اس دیٹ کہ اس کی بلکل ہونا چاہیے کہ آپ کورٹ کے ہر انٹرنل معاملے میں اس سے دخل اندازی کیسے کر رہے اور آرڈینس کے طرح آپ پھر چیف جسٹس کو پھر ماسٹر آب در رول بنا رہے ہیں جو پاور انہوں نے خود خوشی خوشی کہا تھا کہ میں اپنی پاور خود دے رہا ہوں جی صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عابد زبیری صاحب آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتی ہیں ریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوششامدید کہیں گے ارشاد صاحب ملاشیہ کے وزرعظم انور ابراہیم صاحب سب پاکستان آ رہے ہیں چینی وزرعظم بھی اسی مہینے پاکستان آئیں گے جو اس وقت حالات ہیں مشرق بستہ کے اسرائیل کی جاریت جاری ہے پہلے فضائی حملہ حسن نسولہ کی شہادت پھر لبنان پر زمینی حملہ اور وہ اپنے جو جاریت ہے اس کے پر پھیلا رہا ہے یہ جو دورہ ہے اس تناظر میں اس کی سگنفیکنس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے کوئی ایسی جامع بائی لیٹرل کوئی پلان کوئی اویکنگ کال دونوں ملکوں کی طرف سے آ سکتی ہے یا یہ دورہ جو ہے پاکستان کے صرف اقتصادی اور ثقافتی معاملات کے لیے ہی اسی پر مرکوز رہے گا دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ پھیلتی ہے تو پورا مشرق وستہ متاثر ہوگا ابھی دو تین دن پہلے بی بی سی میں آرٹیکل آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل کے اصل ارادے کیا ہیں وہ ایک جو پرومسٹ اسرائیل جس کی ہم ذکر کر رہے تھے اس کا نقشہ اس نے دیا ہے کہ وہ اراق بھی اس میں شامل ہے سعودی عرب بھی شامل ہے اور دنبی اور یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں اگر یہ آگ پھیلتی ہے تو پاکستان تو لازم انہیں سے متاثر ہوگا ایران ہمارا ہم سائے ہے ہم مسلمان ہیں ادھر انڈیا ہے جو اسرائیل کا اتحادی ہے ایک پروکسی موجود ہے ہمیشہ سے امریکہ اور اسرائیل موجود سے اچھا لیکن پورے عالم اسلام کے لیے مسائل ہوں گے اب ملیشیا ایک دور میں وہ ان ممالک میں شامل تھا محاطر محمد صاحب کے دور میں جب وہ پورے ایک بڑا ایجنڈا دیا کرتے تھے لیکن وہ پھر خود بھی کمزور ہو گئے اور پہلے پہلے دور میں انہوں نے انور ابراہیم جو یہ جو وزیراعظم اس وقت ہیں یہ ان کے نائب تصور کیا جاتے تھے جی اور یہ تھا تاثر عام تھا کہ اس کے بعد یہ وزیراعظم ہوں گے ملک کے لیکن انہوں نے انہوں نے اختلاف کیا تو پھر ہم جو مسلموں والے کی مسلم ریاستوں کی ایک دیرینہ ایک روایت ہے انہوں نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا اور وہ طویل عرصہ جیل میں رہے پھر نجیب رزاق بھی جیل میں ڈلوا دیا پھر نجیب رزاق آ گئے تو نجیب رزاق صاحب پر تو خیر کرپشن کے الزامات تھے ان پر کرپشن کا اس طرح کی الزام نہیں تھا وہ تو وہ پہلے سے ہی ان کا بیٹا ان کا داماد ان کا خاندان پہ تھے لیکن اب خود مہاتیر محمد پر الزامات ہیں لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مہاتیر محمد سے وہ سلوک انور ابراہیم نہیں کر رہے جو مہاتیر محمد نے کیا تھا جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا مقدمات ہیں اب بھی ان پر بھی ہیں ان کے بیٹے پر بھی ہیں وہ پیشیاں بھی بھوگت رہے ہیں لیکن وہ سلوک جو یہ جیل بھوگت کے ہیں یہ ہوتا ہے سبق سیکھنی کی بات کہ انہوں نے سبق یہ سیکھا کہ نہیں یہ کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے عدالتیں اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے ممکن ہے کل کو اگر کوئی ثابت ہو جائے کرپشن کوئی تو ثابی ہو سکتی ہے لیکن حکومت تو اس میں وہ تیزی نہیں دکھا رہی جو ہمارے ہاں دکھائی جاتی ہے کہ وزیراعظم کھڑے ہو کے اور ملائشیا کے تعلقات اقتصادی بھی ہیں اور روایتی ثقافتی بھی ہیں اب اس موقع پر جب انور ابراہیم یہاں آتے ہیں اور انور ابراہیم جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو وہاں کے نظریاتی سیاستان سمجھے جاتے ہیں ملائشیا کے دائیں بازو کے دائیں بازو کہلے ہیں بارا ان کا ایک نظریہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے امہ کے حوالے سے وہ ایسے نہیں ہیں ایڈیولوجکل ٹھیک ہے کہ کچھ فلسطین کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کشمیر کے بارے میں بھی سوچتے ہیں ایران کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جنگ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں یا ہم جو باہمی مفادات ہیں یعنی اقتصادی مفادات اس کے حوالے سے ماتیر محمد آئے تھے انویسمنٹ آئی تھی کارسازی شروع بھی تھی ملائشن کمپنی نیاں گاڑی بھی آئی جی آپ کے سورت ہمیں فارن انویسمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیا جو ملائشیا کے ایک دور میں تو ہم ہمارے جو سرمایہ کار تھے وہ ملائشیا جا رہے تھے ترکی ملائشیا بنگلہ دیش یہ ہم جاتے رہے نا بلکل ایسے بلکل ایسے کیا آج ہم نے اتنی کشش پیدا کر لی ہے پیرونی سرمایہ کار کے لیے کہ اب ملائشیا کے سرمایہ کار ہمارے ہاں آئیں زراعت میں ان کے یہ ہیں نہیں ٹکنالوجی میں ٹکنالوجی میں بھی ٹھیک ہے کوئی منفیکٹرنگ میں ان کے ہیں ان کے جو گاڑیاں یہاں چل رہی ہیں وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے اب دیکھیں نا یہ تین چار ملک ہیں جو انویسٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ترکی ہے چائنہ ہے سعودی عرب ہے یو ای ہے قطر ہے ملائشیا ہے یہی ملک ہیں پاکستان میں کوئی اٹیکشن ہو سکتی ہے ملائشیا کو تو مجھے نہیں اندازہ لیکن ترکی کے ساتھ ہماری ایک بلین ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے جس میں یہ ہے کہ ایٹی بلین تقریباً کوئی اسی کروڑ کے قریب جو ہے وہ ہم ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف بیس کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ہم ترکی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اب ملائشیا کے ساتھ کیونکہ ہم ایڈیبل آئل بہت ڈیپنڈنٹ ہیں ملائشیا پہ اب ہم ان کو دے کیا سکتے ہیں this is the question دیکھیں وہ چیزیں ہیں ایک تو ہم ان کو دے کیا سکتے ہیں دوسرا ہی ہم ان سے سیکھ کیا سکتے ہیں یہ جو ہماری ہماری جو بولوجستان کا کوسٹ ہے جو ساحل ہے ساحل سمندر ہے کراچی تک یہ بہترین بہترین انوائرمنٹ ہے آپ کو پام کی کاشت کے لیے اچھا اگر ہم اس کوسٹ کو استعمال کریں اور یہاں پام لگائیں تو آپ self-sufficient ہو سکتے ہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایڈیبل آئل کی آپ کی ایڈیبل آئل آپ کو ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں اتنی بڑی موجود ہے اور کئی سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جہاں یوسف کے دور میں ہمارے یہاں پاکستان میں ایک صاحب تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ مجھے اتنی جگہ دے دی جائے کوئی گورنمنٹ کا پیسہ انوالو نہیں ہوگا تو میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ آٹھ دس سرب کا ہم ایڈیبل آئل مانگواتے تھے تو یہ ساری ختم کر دوں گا یہاں اتنا ہم کر سکتے ہیں لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے سال ہو گئے اٹھارہ انیس سال اس کو بھی ہو گئے ہیں پرابلم ہمارا یہی ہے کہ ہم کسی سے کچھ سیکھنے کو تیار نہیں دعوے ہم بہت کریں گے اور جو ہمیں کوئی مشورہ دے بھی واوا کریں گے عمل نہیں کریں گے مہاتیر محمد نے یہاں آ کے مشورے دیئے اس پر کتنا عمل ہوا بلکل ایسے افرادی قوت آپ کے پاس بے تہاشا ہے سنبھالی نہیں جا رہی ٹھیک ہے اس کے بعد ذہانت بھی ہے وہی لوگ یہاں سے نکلتے ہیں امریکہ تک میں جا کے کارنامہ انجام دیتے ہیں ہمارے ڈاکٹر ایجوکیشنسٹ انجینئر ہر طرح کے لوگ ہیں کامیاب ہیں یہاں جو ہے ان کے لئے پورچنریز نہیں ہیں ایبن جو فرانٹ لین مرکر ہیں جو مزدور کرتا ہے وہ جو کام کرتا ہے اس میں بھی جو ہماری جو آبادی ہے بیشتر اس کو سکل کی ضرورت ہے اس کے لئے ہم کیا بندبست کر رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں لوگ کو ہم ایسی تعلیم دے رہی ہیں جو نہ ان کے لئے فائدہ مند ہے نہ معاشر بیٹھ کے چائے خانوں میں بحث کرنے کے لئے رشاہ سے ٹائم ختم ہوگیا ہے پروگرام کا بہت شکریہ آپ پروگرام سے تنیدہ سویدیو تنیدہ